ہم اپنے پروگرم کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اسمانی کانسل پر انیس سو اکیس میں نئے بیس سالہ دور حاکی برجہ سملہ میں پانچ ستاروں کی بیٹک ہونے سے دنیا پر اس کے بیس سالہ اثرات یوں مرتب ہوئے برد شوگر کے لئے انتولین دریافت ہوئی جرمنی میں دنیا کی پہلی بوٹر میں بنی بیس جون انیس سو اکیس میں تین میں کیمرس پارٹی کا قیام ہوا اور موزے دنگ سربراہ بنے مئی انیس سو بائیس میں ایک شب میں مسجد لاہور بنی جس پر علامہ اکوال نے ایک شیر کہا کہ مسجد بنادی شبر میں ایمان کی عرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا یکم نومر انیس سو پائیس سلطنی عثمانیہ اختتام پذیر ہوئی اٹھار اکٹوبر انیس سو پائیس بی بی سی کی ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا اکیس مارچ انیس سو تیئیس سائنس دانوں نے سگرڈ نوشی کو مفید کرا دیئے یکم سپٹمبر انیس سو تیئیس جبان میں ہولنگ زلدلہ اور جربری میں زبردست افراد اضار ہوا انیس سو چوبیس ہٹلر کی خود نوشت میری جدوزیت شائع ہوئی تینا دسمبر انیس سو پچیس ایران کی پارلیمنٹرز رضا خان پیلوی کو نئے بادسہ بنایا ستائیس جنوری انیس سو پچیس میں ٹیلی ویزن ٹی وی کی اجاز ہوئی انیس سو اٹھائیس میں کیا اجاز ملے چودہ نے غاز حکومت برطانیہ کو پیش کیے اور اسی زال غازی علمدین کی شہادت ہوئی یارہ فروری انیس سو انہیس ویٹیکن سٹیٹ کا قیام عمل میں آیا مگر ایسا کوئی مقدس فیصلہ بیت المقدس کے لیے اب تک نہیں ہو سکا اکتوبر انیس سو انہیس امریکہ میں سٹاک ایکچینج کریش کر گئی دسمبر انیس سو تیس امریکہ کی بلند رینے مارس کر سلر بیلڈنگ مکمل سیار ہوئی پندرہ اکتوبر انیس سو اکتیس آل جمہو کشمیر کانفرنس قائم ہوئی آٹھ رومبر انیس سو پتیس روز ویلٹ امریکہ کے انقلابی صدر بنے سولہ اکتوبر انیس سو چونسیس موزے تنگ کے لانگ مارچ کا آغاز ہوا اور اسی طرز پر آج کے سیاسی لیڈر بھی اپنی حکومتوں کے خلاف لانگ مارچ کرتے ہیں اکتیس مائی انیس سو پینٹیس کوئٹا کا ہولنک زلدلہ پچیس فروری انیس سو پینٹیس ریڈار ایجاد ہوا انیس سو اکتیس سے اسپین میں خانہ جنگی جو مارچ انیس سو انتالیس میں ختم ہوئی چھ مائی انیس سو سینٹیس جرمنی کا آئر شپ ہندن برگ دورانے پرواز فضا میں پھٹ گیا پینٹیس افراد ہلاک ہوئے باستر شدید زخمی ہوئے چودہ فروری انیس سو سینٹیس میں چینی ایتیاروں نے جبان کی بجائے اپنے ہی شہر شہنگائی پر بمباری کر دی ستائیس مائی انیس سو سینٹیس امریکہ کا مشہور پول گولڈن گیٹ مکمل ہوا انیس سو ستیس میں جرمن نے اسٹریلیا پر قبضہ کیا انیس سو اٹھاریس میں محمد علی جناہ کو قائد دیازم کا خطاب ملا یہ کم سبتمبر انیس سو انتاریس جرمن نے پولینڈ پر نبضہ سملہ کیا یہ سے دوری زورسی جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور یہ جنگ دیکھتی دیکھتے عالمی جنگ میں بدل گئی پاکستان کے معروف اخوار روزرمہ جنگ کا آغاز اسی سال عالمی بینک کے نام پر روزرمہ جنگ انیس سو چالیس میں دیلی سے شائع ہوا جو قیام پاکستان کے بعد اب پاکستان کا ایک بڑا اخوار ہے لیکن اس کا نام جنگ کیا درست ہے دنیا کو جنگ چاہیے یہ آمن آپ خود فیصلہ کریں دس جون انیس سو چاریس اٹلی نے اعلان کیا کہ ان کا ملک بردانیہ اور فرانس کے خلاف جرمنی کا ساتھ دے گا موسیقی